موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے افتاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جیسے سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکرِ الہی کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افتار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُ دَعَوَةُ الْوَالِدِ وَدَعَوَةُ السَّائِمِ وَدَعَوَةُ الْمُسَافِرِ کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان ٹینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لئے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افتار کے وقت خاص طور پر دعا کریں دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افتار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افتار کا وقت سہری کے وقت کی طرح ایک بہترین وقت ہوتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افتاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس علمے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگز روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہیں پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اصراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افتاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افتار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالی خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لئے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گواہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لئے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالی سے مناجات کی جائیں ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے عدل و سواب کے اعتبار سے تو اس کا احتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویہ میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے ان ابن عمر قال جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاءاللہ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم ملک سمتو وعلی رزق کا افطرتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غمگساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کی حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزے کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا احتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے عجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی احتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا احتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پاسکتا ہے کہ جو نسی کا ایک گھونٹ یا ایک خجور یا پانی کا ایک گھوٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ عجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ افطار کرنا چاہیے اسے بھی ایک عدب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز خجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی احتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس احتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمتھار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں دوستوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المعاصات ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں دوستوں کو یاد رکھیں اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہ دوست ہیں نہ تعلق دار ہیں لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لئے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے انبیاء کے سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے لیکن حد اعتدال کے اندر جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہوں صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لئے بل سکے تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو مل جول میں حرش نہیں ہے وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی